ہیلو دوستو نمسکار ایک بار فیل سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اس ویڈیوم سے بات کریں گے وردمان محابیر اپن انیورسٹی جو اسائیمنٹ دوزار تیس جو جولائی دو ہزار بائیس سیسن کے لیے اسائیمنٹ جمع ہو رہے ہیں تو اسائیمنٹ کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے کس پرکار سے آپ کو اسائیمنٹ بنانے رہیں گے کن کن کا اسائیمنٹ ابھی جمع ہو رہے ہیں اور کہاں پہ آپ کو اسائیمنٹ جمع کروانے رہیں گے بائی پوشٹ بھیج سکتے کس پرکار سے آپ کو بھیجنا رہے گا فیشٹ پیز آپ کو کس پرکار سے بنانا رہے گا کہاں سے اسائیمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں کمپلیٹ جو بھی اسائیمنٹ سے سمدھ جانکار ہے وہ بات کرنے والے اور کپیٹرینٹ کے جو سمدھ سے آ رہی کی جن کے جو بیک لگ رکھی ہے تو ان کے لیے واپس اسائیمنٹ جمع کروانے ہیں یا نہیں کروانے ہیں یا جنہوں نے اسائیمنٹ جمع کروا دی تھی لیکن جن کو تھیوری کے آدھار پر نمبر ملے تھے ان کے نمبر کم آ رکھے تو وہ واپس سے کس پرکار سے کر سکیں گے جو بھی ہے اے تو زیٹ انفورمیشن جو بھی ہے اس سے سمدھ جسے بارے بات کریں گے تو بنے رہے ویڈیو کے لاشت تک ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا باقی کوئی بھی ادیسی ریجائے آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور واٹس اپ نمبر بھی چینل پر پین کر رکھے واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں باقی جو بھی اسی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں چلی ہی تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں جو آنترک ملینکن جو ہے آنترک گرہ کارے سمدھت پورو ہو جنہاں جو پہلے آئی تھی جنوری دوہزار بائیس سیسن کے لیے اسی پرکار سے جولائی دوہزار جو بائیس سیسن کے لیے یاوی جیسا کہ دے رکھا ہے جون دوہزار بیس یعنی کہ جنہاں نے جو ایڈمیسن جولائی دوہزار انیس میں لیا تھا ان کے لیے پھر دسمبر دوہزار بیس یعنی کہ جنہاں نے جو جنوری دوہزار بیس میں ایڈمیسن لیا تھا جون دوہزار اکیس یعنی کہ جنہاں نے جو جولائی دوہزار بیس میں ایڈمیسن لیا تھا دسمبر دوہزار اکیس یعنی کہ جنوری دو ہزار اکیس میں ان کے لیے جو آپ کے پریقصہ جو پریقصارتیوں میں اترین سیدانتی پرشن پوتر جو آپ کا تھیوریکل پیپر ہوا تھا اس کے انعپات میں جو ڈیٹ گناہ انعپاتک پرنالی بیچ میں جو آئی تھی اس کے بارے میں نے وستید پہلے جب یہ ہوا تب اس کے بارے میں نے آرڈی پہلے بتا رکھا ہے انعپاتک پرنالی کے آدھار پر جو آپ کو انترینگ جو آندھر گرہ کارے ہیں جو آسائیمنٹ ہے ان کے لیے جو آپ کو انگ پردان کیے گئے تھے اور ان کا پریقصہ پرینام گھوشت کر دیا گیا ہے باقی ابھی جو جون دو ہزار بائیس یعنی کہ جولائی دو ہزار اکیس کا پرینام ابھی تک جن کا جاری ہو رہا ہے کافی جو ہو گئے ہیں کافی باقی ہے تو ان کا بھی جاری ہونے پر آپ کے آسائیمنٹ کے نمبر جو کی تھیوریک آدھار پر آپ کو مل جائیں گے وہ بات ہوئی جولائی دو ہزار اکیس تک جولائی دو ہزار اکیس سیسن تک جن کا جو ایڈمیسن لے رکھا ہے ان کے لیے تھیوریک آدھار پر مل گئے اب جولائی دو ہزار بائیس اور جنور دو ہزار بائیس کی آسائیمنٹ آپ کو بنانے ہی جنور دو ہزار بائیس کے جمع ہو چکے ابھی جو حال میں جولائی دو ہزار بائیس کے چل رہے ہیں تو اس پرکار سے جو کرم سنگیا فیسٹ یعنی جو انوپاتک پرنال کے آدھار پر آپ کو نمبر ملے تھے اس میں ایک دی کوئی بھی سٹڈینٹ جو ائس انتوشت ہے تو انہیں نردار سلک جو آپ کے دو سو روپے پرتی آسائیمنٹ رہنے والے کے ساتھ میں آپ کو ریجنل سینٹر پر پھونہ جو فیزیکل روپ سے وہاں پر جا کے آپ کو انٹرنل آسائیمنٹ ہے وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں اور اپنے نمبر یہ آپ کو کم لگ رہے تھا آپ یہ کر سکتے ہیں اور جن کے لئے ابھی ریجلٹ زاری نہیں ہوا ہے تو وہ ریجلٹ زاری ہونے کی پندرہ دن بعد تک آپ جا کے وہاں پر کروا سکتے ہیں اسی پرکار سے آگے دیکھا تھا اسائیمنٹ آپ کو بنانے کیس پرکار سے ہیں تو آپ کا جو اے فور سائز پیز ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر اے فور سائز پیز جو لائننگ والا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اے فور سائز پیپر پر آپ کو لکھنا ہے اور جو آپ کو اسائیمنٹ ہے ڈاؤنلوڈ وہ آپ کو کس پرکار سے ڈاؤنلوڈ کرنے رہیں گے اس کی میں آگے بات کرنے والا ہوں اور اس کو پھر آپ کو کاغذ والی فائل پلاسٹک والی فائل اس بار نہیں بنانی ہے کاغذ والی فائل میں آپ کو رکھیں جو اپنا ریجنل سینٹر ہے ریجنل سینٹر جو آپ کا آر سی جو جودپور اور بیکہ نے ریجنل سینٹر کو شورٹ کر باقی جو بھی ریجنل سینٹر ہے وہاں پہ آپ کو جو آپ بائی پوشٹ بھی بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ خود جا کر وہاں جمعہ کروا سکتے ہیں لیکن ریجنل سینٹر جو جودپور اور بیکہ نے رکے انڈر میں جو بھی اسٹیڈی سینٹر آ رہے ہیں ان سبھی کے لیے ریجنل سینٹر بھی جمعہ نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے آگے الگ سے سیڈیول دے رہا ہے اس کے لیے آگے بات کریں گے تو جو آپ اے فور سائز پر جو فائل جو کاغذ والی فائل ہے موٹے کاغذ کی فائل اس میں آپ باندھ کر جو اپنے ریجنل سینٹر پر جمعہ کروا سکتے ہیں یا پھر جو آپ کو نردھاری دو ہستان جو ایلوٹیٹ کولیز ہے وہاں پہ آپ کروا سکتے ہیں ویدھارتی پرتے ہی دو پتروار جو اس پہ دے رکھا ہے آنڈرنگ ملینکن پر اپنا نام اسکوزر نمبر کارکرام کا نام انہیں نردھے سے جو بھی اس پہ پورتیاں دے رکھیں وہاں آپ کو پوری کمپلیٹ کرنے لے گی اسی پرکار سے جنور دوزار بائیس سے پورو رکسارتی ویدھارتیوں کسی سیدانتک پرشن پتروں میں انہوں اتن یا پھر انہوں پسٹت ہیں ایسے ساتھ جنہوں نے کسی کارڈوانس اپنے آنڈرنگ ملینکن زمان نہیں کروائے تا ان کی پاتھے کرم کی ادھکتہ مابدی سیس ہے تو وہ آنڈرنگ ملینکن جنور دوزار بائیس سے پہلے کے سٹڈینٹ جنہوں نے آسائیمنٹ زمان نہیں کروائے تھے یا پھر ان کے ریجلٹ میں جو انہوں پسٹت آ گیا ہے اور آپ نے آسائیمنٹ زمان کسی کارڈوانس نہیں کروائے تا آپ کے ادھکتہ مابدی سیس رہ رکھی یعنی جیسے کہ یو جی کے لیے یو جی تک آپ جو سوہ سال کے اندر آپ کو کمپلیٹ کرنی رہتی ہے اپنے ایڈمیسن لینے کے بعد میں جو سکس یئر تک آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے اسی برکار سے آپ کے کورس کے اکورڈنگ جو وی ایو مو پروسپیکٹس ہے اس میں آپ کو دے رکھا ہے اس کی بیڈیو میں نے آرڑی ٹیلی گرام گروہ اور چینل میں ڈال رکھی ہے جو اپنا ادھکتہم عوضی ہے اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں اسی برکار جولائی دوزار بائیس ستر کے پرویشید ویدارتیوں کا اپنا آنترک جو گرہ کارے ہیں جنانگ تیس جون تک آپ کو جمع کروانے رہے گی جولائی دوزار اکیس تک ہی آپ کو جو تھیوری کے آدھار پوری آسائیمنٹ کے نمبر ملے تھے اس کے بعد میں آپ کو جمع کروانے جولائی دوزار بائیس کو آپ تیس جون تک جمع کروا سکتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو جودپور اور بیکا نیر ریجنل سینٹر کے اتریک سب ہی اپنے ریجنل سینٹر پر جمع کروا سکتے ہیں جنور دوزار بائیس ہیں وہ اس کے بعد کے پرویشید ویدارتی ہیں وہ کروا سکتے ہیں جوتپور اور بکاندے سہتریہ کے جو کہندر ہے پنجی کرت ساتھر انترک ملینکن جمع کروانے سے پورو ویب سائٹ پر اپلکت اسٹڈینٹ ونیو دیکھیں اسٹڈینٹ ونیو میں اپلکت اسٹڈی سینٹر اسٹڈینٹ ونیو میں آپ کو اسٹڈی سینٹر اسٹڈی کوڈ کے انوصار ہی آپ اپنے جو آگے دے رکھا ہے جو کالیز ایلوٹ کر رکھے اسٹڈی سینٹر کے اکورڈنگ تو وہاں پہ آپ کو جمع کروانا رہے گا جیسے کہ جوتپور ریجنل سینٹر کے انترکت آنے والے جو ادھیان کے اندر ہے جو اسٹڈی سینٹر ہے ان کو جنور دوزار بائیس اور اس کے بعد میں جو بھی ایڈمیسن لیں گے ان کے لیے جب تک یہ اسکیم جو نردارت ہے جو سسٹم بنا رکھا ہے تب تک آپ جمع کروانے رہیں گے جیسے کہ اس سید کو دے رکھا ہے اسٹڈی سینٹر اور اسٹڈی سینٹر یہاں پہ کر دے رکھیں اسٹڈی سینٹر اہو دیکھ سکتے لائے کے پورا دیکھ سکتے Microsoft جب اسٹڈیdah وننونیوں میں لاغین کریں گے تو وہاں پہ آپ کو میلنے د میں آگے آپ کو دکھا دوں جیسے کہ جیسے ہی آپ جو اسٹڈیڈ بنیوں میں لاغین کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو دیکھ سایے گا رہجنل سینٹر ریجنل سینٹر اور اس کی جسٹ نیشک جائٹ دے رکھا اسٹریڈی سینٹر اور اسٹریڈی سینٹر کا نام لکھ رکھا اور اس کے آگے اسٹریڈی سینٹر کے کوڈ لکھ رکھے تو اس کے اکورڈنگ آپ کو جو کروانا رہے گا کہ اسٹریڈی سینٹر آپ کا کون سا ہے اب میں آپ کو واپس اسی پیس پر لے چلتا ہوں جہاں پہ آپ کو یہ دھمہ کروانے رہیں گے اب جیسے کی یہاں پہ جو اسٹریڈی سینٹر دے رکھا اسٹیڈی سینٹر کے کورٹ دے رکھیں اور دھمہ کہاں کروانے وہ آپ کو دے رکھا ہے جس طرح میرے ایس بی کی گورنمنٹ پی جی کولیج اس کا جو اسٹیڈی سینٹر کورٹ دے رکھا اور دھمہ کروانا آپ کو اسی کولیج میں جو ان کے پرباری ہے ان کا نام بھی دے رکھا ہے اسی پرکار سے جو بارڈ میرے گورنمنٹ پی جی کولیج ہے تو گورنمنٹ پی جی کولیج میں آپ کو جمع کروانے رہیں گے گورنمنٹ جو سوگری سیڑھی کولیج ہے تو گورنمنٹ سوڑی کولیج اسی بھی آپ کو جمع کروانے پر اسی پرکار سے جو ایس پی یو کولیج فالنا ہے گورنمنٹ کولیج کے جو پالی دو کولیج ہے تو اس میں آپ کو جو کروانے رہیں گے دونوں کولیج کے ایک ہی جگز وâھنوں گے SPy یو کولیج فالنا میں اسی پرکار سے گورنمنٹ کولیج جالظہ اور kill Goku狐انی گورنمنٹ کولیج بھی اندوال ہے تو انہوں کا آپ کو جہ Audio گورنمنٹ کولیج میں جمع کروانا رہے گا اسی پرکار سے جو جودپور کے دے رکھے کولیج کی لسٹ ہے جیسے کی میں بتا دیتا ہوں جیسے آر این میموری این وومن ٹیٹی کولیج گورنمنٹ کولیج جودپور آدھرس مہاوی دیالے ماروارڈ وینر کولیج اور موڈل سٹیڈی سینٹر ریجنل سینٹر جو جودپور جنہاں نے جو کر رکھا ہے روپا رام سیوڑا اور سیری مہا لکس میں مہاوی دیالے ان سب کا جو آپ کا کرنا رہے گا آدھرس مہاوی دیالے جو پال سوپاسنے لنک روڈ چھوکا بائی پاس نیر لہریہ جو ریسٹورینٹ وہاں پہ آپ کو جمع کروان رہیں گے ان سبی کولیج کے جمع آپ کو یہیں ہوں گے یہ جودپور اور بھیگان دے ریجنل سینٹر والوں کی لیے اسی پرکار سے ایم بی آر گورنمنٹ کولیج بالوترا مہادیو کولیج بائی تو بھاگوان جامبی سور مہاوی دیالے دھوری مینہ ان سب کے آپ کو کروان رہیں گے ایم بی آر گورنمنٹ کولیج بالوترا میں اسی پرکار سے جو گورنمنٹ باگور کولیج پالی ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ باگور کولیج پالی میں آپ کو جمع کروانے ہیں گورنمنٹ کولیج اوسیا ہے سری رام مہاوی دیالے ان سبی کا گورنمنٹ جو کولیج اوسیا میں کروانے ہیں گورنمنٹ کولیج بلاڈا گورنمنٹ گرلز کولیج بپار سی ٹی ایس پی ایم گورنمنٹ کولیج باپال گڑ تو ان سبی کا جو گورنمنٹ کولیج بلاڈا میں اب اسی طرح سے بکہ نے جنرل سینٹر کے بھی انترکت جو آنے والے اسٹیڈی سینٹر ہیں ان سبی کے لیے جنور دوزار بائس اور اس کے بعد میں جو بھی بیداردی پرویشت ہے ان سبی کی جو انٹرنل اسائیمنٹ ہے وہ جمع کروانے کی کس پرکار سے بیوستہ رہنے والی اسٹیڈی سینٹر دے رکھا اسٹیڈی سینٹر کی اکورڈنگ کولیج ایلورٹ کر رہے وہاں پہ آپ کو جمع کروانے رہیں گے کس پرکار سے دیکھنا سیمی پروسیس سی شیڈنڈ بنیوں میں جا کے آپ دیکھ سکتے اپنا جو اسٹیڈی سینٹر ہے گورنمنٹ ڈونگر کولیج بھی کانے بی جی ایس روپا رام جین کولیج مانڈڈا اور مہارانی اور مانگی لال ان سب کولیج کا جو بی جی ایس روپا رام جین کولیج بھی کانے ان سبی کا یہیں پہ جمع ہوگا گورنمنٹ لوہیا کولیج ایس بی ڈی گورنمنٹ کولیج ایم جی ڈی گورنمنٹ کولیج کے کسی پی زی کولیج ان سبی کا گورنمنٹ لوہریہ کولیج چورو میں لوہیا چورو میں دیو کولیج سری گنگا نگر سیٹ بیہاری ملال اور ایچ کے ایم پی زی کولیج ان سب کا ہوگا دیو کولیج سری گنگا نگر میں گورنمنٹ نہرو میموریل کولیج ایس این ڈی بی گورنمنٹ کولیج جو نوہر ہنوانگر ان سب کا گورنمنٹ نہرو میموریل کولیج ہنوانگر میں موڈل اسٹڈی سینٹر ریجنل سینٹر جو بی کانے گورنمنٹ اسٹیٹیٹیوٹ آف ایڈ ایڈوانسز اسٹڈی جو یا ان کا ہے ان کا موڈل اسٹڈی سینٹر ریجنل سینٹر بی کانے پی جمع کروانے اسی پرکار سے آگ گورنمنٹ کولیج سورتگٹ ایچ کیو سکس ای آر ایم ڈی بی ایڈی جو بھی کولیج کا نام ڈے رکھائی ہے گورنمنٹ کولیج لون کرنس سر بی کانے ان سب کا ہوگا گورنمنٹ پی جی کولیج سورت گھڑویں سہتری کے اندر کے اندر کے آنے والے اپیوکت ادھیان کے اندر پر آنطرک گرہ کارے کی پرابطی ملیانکن انک پریشن کے سمجھے پرتک سے نردیس پریشید کیے جائیں گے یہ ان کے لئے رہنے والا باقی اس پرکار سے آپ کو جو جمع کروانے رہیں گے کن کن کو جمع کروانے ہیں کن کو تھیوری کے عطار آپ کو جمع کروانے رہیں گے اور کس فرقار سے آپ کو بڑھانے رہیں گے اس کی بھی بات کر لی گئی ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنے بے ہی جیزے تر آپ اسٹینڈ بنی میں جب لوگ ان کر لیں گے لوگ ان کرنے کے بعد میں وہاں پہ آپ کو اسائیمنٹ کا بیسے آپسین مل جائے گا اسائیمنٹ کا آپسین مل جاتا ہے وہاں پہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کا آپسین ملتا ہے اسائیمنٹ ڈیٹیل میں جب آپ اسائیمنٹ ڈیٹیل میں کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا جسے میں دکھا دیتا ہوں یہ دی کوئی ایسا ہے باقی آپ ڈائریکٹلی جو اپیسیل سائٹ پہ جا کر بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو لے سلتا ہوں جو اپیسیل سائٹ ہے وہاں پہ اس میں وہاں سے آپ کس فرکار سے جو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ٹائپ کر لیتا ہوں اپیسیل سائٹ پہ کی ڈائریکٹ کوشی سرے گی لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں مل جائے گی ساتھی ویڈیو کی ڈسکرپسن میں آپ کو واتس اپ گروپ جو بنا رکھے ہیں میں نے سیسن وائز وہ بھی جوئن کر لیں تاکہ وہاں پہ بھی آپ کو ٹائم ٹائم انفورمیشن ملتی رہے ساتھی ویڈیو کی ڈسکرپسن میں واتس اپ گروپ جو بنا رکھا ہے ڈسکرپسن کے لیے اسٹوڈنٹ آپس میں ڈسکرپسن کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیسیو ہے تو کسی کو بھی ڈیو آپس میں ہیلپ بگر چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں اب میں اپیسیل سائٹ پہ آ جائیں گے آنے کے بعد میں یہاں پہ جو سب سے نیچے سائٹ سکرول کر کے آ جائیں گے اس بار یہ نیا فورمیٹ دے دیا گیا ہے یہ ایک اس میں آپ کو جو دیکھ جائے گا ایڈمیسن کورنر ایگزام کورنر اسٹوڈنٹ کورنر اسٹوڈنٹ کورنر میں آپ کو دیکھ رہا ہے اسٹوڈنٹ ونیو میں لاغ ان کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکولر نمبر اور ڈیٹ آف برت کے مادیم سے پھر وہاں پہ آپ کو ڈاؤنڈوڈ کا اپسن مل جائے گا اپنا آسائیمنٹ ڈائریکٹ لی باقی جو اس فرقار سے کافی کے جو احسنتوشت رہتے ہیں یعنی جن کا آسائیمنٹ نمبر کم آئے تھے جو ان کو تھیوری کے آتار پر ملے تھے تو ان کو واپس کہاں جمع کروانے ان کا ڈاؤنڈوڈ کا اپسن نہیں آ رہا تھا تو وہ آپ یہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں جس بھی سیسن کے کرنے ہیں یا آپ نے 21-22 میں ہیں یا 22-23 میں ہیں یا 20-21 جس بھی سیسن کے آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کلک کرنا ہے میں جیسے کہ 2022-23 کے بتا دیتا ہوں سیمی پروسس ہے 21-22 یا پھر 20-21 19-20 سب کے لیے سیمی رہنے والے یہاں پہ آپ کو جو سیسن میں نے جیسے ہی کلک کیا پھر یہاں پہ آپ کو جو مل جائے گا اپنا کورس کا نام اور یہاں پہ ان کے ڈاؤنڈوڈ کا آپسن مل جائے گا سب ہی کورس کے آپ کو یہاں پہ دے رکھیں اپنے کورس کے اکورڈنگ آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی کورس کا عطی کرنا چاہتا آپ کر سکتے ہیں 148 جو کورس میں جیسے کہ دے رکھا ہے بیچلر آف سائنس میں جو かس پروس میں جا کر بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ابھیں بات کر لیتا ہی اسائیمنٹ جو کیا فورمیٹ box اس پرکار سے آپ کو بنایاں اس یہاں بات جتا دیتیں کس پرکار سے بنایاں آپ اس پرکار سے بنا سکتے ہیں کہ اسکوالر No dao name آیا name name Father's name address word program word جو پروگرام پروگرام کوڈ آ جائے گا اور نیم آف ریجنل سینٹر اور ڈیٹ آف سبمیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس فرقار سے آپ کا تو فیسٹ پیز رہتا ہے اسی طرح سے اور بھی جو فیسٹ پیز ہے جیسے کہ میں ایک اور دکھا دیتا ہوں کوئی بھی اس طرح سے یہ بات ہوگی کہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب بیز اے فار پہ آپ کو بنانا ہے اس کو میں ایک دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو جو بنانے رہیں گے وہ کس طرح سے بنانے ہیں کہ یہ جو فیسٹ پیز دیکھنے کو مل جاتا لیکن کہ یہ جو فیسٹ پیز دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جیسے کی ایک یہ دکھا رہتے ہیں آپ کو اب یہ ہو گیا فیسٹ پیز اس طرح سے بھی آپ فیسٹ پیز نکل سکتے ہیں پاٹھے کرام کوٹ پاٹھے کرام کا نام اسکولر اسکولر سنکھیا آ جائے گی اور ساتھر کا نام پتا کا نام جو آپ کا پتر بیوار پتر بیوار میں اپنا جو ایڈریس ہے وہ ڈالنا ہے کبشلین اس کو بھی لے کر ڈاؤٹ میں تو یہ اپنا ایڈریس یہاں پر ڈالنا رہے گا ادین سے ادین کے اندر کے ایڈریس ہے کہ وہ یہ کہ اس ڈیسٹر کا نام آ جائے گا رینل سینٹر آپ کا جائے گا اور زمہ کرنے کی دین آگا جائے گا یا آپ جو فیسٹ پیز ہے اس پرکار سے فیسٹ پیز بنا سکتے ہیں اب یہ اسائیمنٹ میں آپ کو لکھنا کس پرکار سے رہے گا وہ بتا جاتا ہوں جیسے کی یہ دے رکھا ہے تو اس میں آپ اپنا سیکسن لکھ دیں گے باقی فیسٹ پیز تو آپ کا بن ہی گیا ہے پھر اس میں سیکسن آ جائے گا اپنا سبجیٹ کوڈ اوپر لکھ دیں سیکسن اور جو کیوشن آپ کر رہے ہیں وہ کیوشن لکھتے رہے ہیں اور اتر لکھ کے آپ اس فرکار سے بنا سکتے ہیں یہ بات ہوگی اسائیمنٹ بنانے کی جہتر جو بھی اسائیمنٹ سے سمجھتی جان کر وہ میں نے دے دی باقی اس کے علاوہ کوئی اور بھی ڈاؤوٹ ریزت آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں باقی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک سائر کمنٹ باقی دوستوں کے ساتھ بھی سیئر ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیں باقی ملتے ہیں پھر نیچ ویڈیو میں تب تکیلیز ہے جائے بات